موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ بستوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں کلنگانا میں رات کے کرفیوں میں مزید ایک ہفتے کا اضافہ چار منار کے پاس اید اور شادیوں کی شاپنگ عوام کو احتیاطی اقدامات کرنے کی ضرورت وادیہ ہدا میں جماعت اسلامی اہین ہیدراباد کے کوویڈ آکسیجن تھرپی سنٹر کا وزید سبیتہ اندراریٹی کے ہاتھوں افتتا اور راجستان میں بھی لاگ دون اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانا حکومت نے رات کے کرفیوں میں مزید ایک ہفتے کی توسی کی ہے ریاست میں کرونا ویرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت نے ریاست بھر میں رات کے کرفیوں کو نافذ کیا تھا جو آٹھ مئے کو ختم ہونے والا ہے اس سے خبر حکومت نے کرفیوں کو پندرہ مئے تک توسی کر دی ہے پندرہ مئے کی صبح پانچ بجے تک کرفیوں نافذ رہے گا جلوے سے جنازہ میں بیس افراد اور شادی کی تقریب میں سو افراد کی شرکت کی اجازت رہے گی ریاست تلنگانا میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے پانچ ہزار آٹھ سو بیانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے چھے آلیس افراد ہلاک ہو گئے تلنگانا میں اب تک مجموعی طور پر چار اشاریا آٹھ ایک لاکھ کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس وقت تلنگانا میں تریتھر ہزار آٹھ سو اکاون فعال کیسز ہیں جیہے چمسی کے حدود میں ایک ہزار ایک سو چار نئے کرونا کیسز درچ کیے گئے رنگار ایڈی میں چار سو تریالیس میرچل میں تین سو اٹھ ایتھر نلگنڈے میں جلے تین سو تیویس ورنگر لگر میں تین سو اکیز جلے کریم نگر میں دو سو تیرس ہیں کرونا کیسز ناغر کرنول میں دو سو چار سدھی پیٹ میں دو سو ایک محبوب نگر میں ایک سو پچیانوے کیسز درچ ہوئے ہیں شہر میں اس وقت کوویڈ نائنٹین وبا کی وجہ سے حالات سنگین ہیں اور کوویڈ متاثرین سخت حالات سے دو چار ہیں آکسیجن کی خلت اور بروقت آکسیجن فراہم نہ ہونے سے کئی اموات ہو رہی ہیں ایسے میں جماعت اسلامیہ ہند عظیم تر ہدراباد کی نگرانی میں چلائی جا رہی اسلامی سوشل سرویس سوسائٹی نے ایک اہم اقدام کرتے ہوئے وادیہ ہدا پہاڑی شریف پر واقع جامع دارالہ ہدا کے وسیو عریس کیمپس پر مجویزہ مسلم جنرل ہاسپٹل کی نو تعمیر شدہ عمارت میں پچاس بستروں پر مشتمل کوویڈ نائنٹین کے متاثرین کو ابتدائی علاج کی سہولت فراہم کا نے آکسیجن تھرپی سنٹر کا آغاز کیا ہے امیر حلقہ تلنگانہ مولانا حامد محمد خان کی صدارت میں منقضہ افتتاحی تقریب میں وزیر سبیتہ اندرارڈی ریاستی وزیر تعلیم نے بحیثیت بہمان خصوصی اور ڈاکٹر پی ناگندر سپریڈنڈن اسمانیہ دوا خانہ ڈاکٹر عبدالخیر صدیقی ڈاکٹر طلحہ فیاز الدین ودیگر نے شرکت کی سبیتہ اندرارڈی نے کہا کہ اس وبا کے موقع پر انجیوز کو سامنے آنے کی ضرورت ہے تاکہ وبا جلد ازدل خوابو پائی جا سکے انہوں نے کوویڈ آکسیجن تھرپی سنٹر کے خیام پر اس کے منتظیمی کو مبارک بات پیش کی ہیدراباد کی تاریخی عمارت چار منار کے پاس گزشتہ چند دنوں سے سینکڑوں کی تعداد میں عوام کا حجوم دیکھا جا رہا ہے رات میں نو بجے سے کرفیو نافذ کرنے کے بعد اید اور شادیوں کی شاپنگ کے لیے روزانہ چار منار کے اطراف کی دکانات پر عوام کا ازدہام دیکھا جا رہا ہے چار منار گلزار ہوز لارڈ بزار شہران پتھرگٹی پٹیل مارکٹ اور دگر علاقوں کی سڑکیں عوام سے کھچا کھچ بھری نظر آ رہی ہیں ریاست میں غیر مسلموں کا بھی شادیوں کا سیزن ہے جس کے بعد ہیدراباد کے علاوہ عزلہ سے بھی کافی تعداد میں عوام شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں چار منار کے اطراف عوام کی موجودگی کے ویڈیو سے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑے پیمانے پر کرونا ویرس پھیلنے کے امکانات ہیں کیونکہ وہاں کوئی سماجی فاصلے کو برخرا رکھنے پر عمل نہیں ہو رہا ہے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے شاپنگ کرنے کی ضرورت ہے جمعت الویدہ کے موقع پر ہفتے واری حلقہ ذکرب و مقام جگر گوچے حضور قوص اللہ عظم دستگیر رحمت اللہ علیہ قطب الاختاب حضرت سید شاہ موسیٰ خادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں شیخ الحلقہ بارگاہ موسویہ ڈاکٹر مولانا سید شاہ تنویر عالم خادری الموسوی الجلالی نے اختیار عالم کے لیے خصوصی دعا فرمائی موسیٰ خادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ موسیٰ خادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ موسیٰ خادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کرونا کی دوسری لہر کے درمیان مہاراشتہ اتر پردیش اور دہلی جیسی ریاستیں تو پہلے ہی شدید مار جھیل رہی ہیں لیکن اب وزارت سہت نے بتایا ہے کہ کچھ دیگر ریاستوں میں بھی معاملات بڑھ رہے ہیں ریڈیشنل سیکریٹری ہیلتھ آرتی آہوجہ نے بتایا کہ کرناٹک کرلا آنتر پردیش مغربی بینگال بیہار ہریانہ اڑیسا اور اترہ کھن میں اب نئے معاملات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ دیگر ریاستیں جہاں نئے معاملات بڑھ رہے ہیں وہ پنجاب جمہو کشمیر اسام ہیماچل پردیش اور ناغالینڈ ہیں بتا دیں کہ جمعہ کو مسلسل دوسرے دن کرونا مریضوں کی تعداد نے چار لاکھ کے ہنسے کو پار کیا ہے جبکہ اب تک ملک میں تین مرتبہ ایسا ہوا ہے جب کرونا مریضوں کی تعداد چار لاکھ سے زیادہ ہوئی ہے ریاست راجستان میں کرونا کی دوسری لہر کے چلتے چین کو توڑنے کی غرصے حکومت نے دس سے چوبیس ماہ تک سخت لاکڈون نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف منسٹر اشوک گہلوٹ کی صدارت میں کل رات ہوئے کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ریاست میں دس ماہ کی صبح پانچ بجے سے چوبیس ماہ کی صبح پانچ بجے تک یہ لاکڈون جاری رہے گا شادی بیعہ کی تخاری پر بھی اکتیس میں تک پابندی لگا دی گئی ہے اور مذہبی مخامات بھی بند رہیں گے ایک زلے سے دوسرے زلے میں آمد و روت پند رہے گی گھر پر شادی کرنے کی اجازت ہوگی لیکن گیارہ سے زیادہ مہمانوں کی اجازت نہیں کورٹ میریچ کی اجازت بھی ہوگی محکمہ داخلہ کی جانب سے سخت لاکڈون کے لیے گائیڈ لین بھی جاری کر دی گئی ہیں دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین کی تباہی نے ہاہاکار مچا رکھا ہے ملک ایک اور جہاں ریمیڈیس کو اور انجیکشن کی خلط سے جوج رہا ہے وہی پنجاب کے چمکور صاحب کے نزدیک بھاکڑا نہر سے سینکڑو ریمیڈیس ویر اور جسٹ انفکشن کے انجیکشن برامت کیے گئے ہیں ان میں سرکار کو سپلائی کیے جانے والے ایک ہزار چار سو چھپن انجیکشن چھے سو اکیس ریمیڈیس ویر انجیکشن اور آٹھ سو انچاز بغیر لیبل کے انجیکشن بھی شامل ہیں حالانکہ انجیکشن کے اصلیہ نخلی ہونے کی تصدیق ابھی نہیں ہو پائی ہے مرکز نے معذور افراد اور حاملہ خواتین ملازمین کو اس مہینے کی اکتیس تاریخ تک دفتر میں حاضری سے مستثنہ خرار دیا ہے کرونا ویرس کے پھیلاؤں پر خوابو پانے کے لیے عملے اور تربیت کے محکمے کی طرف سے کیے گئے کئی اقدامات میں مرکز نے مزید نرمیوں کی پیش کش کی ہے جن ملازمین کو دفتر میں حاضری دینے سے مستثنہ کیا گیا ہے انہیں گھر سے ہی کام کرنا ہوگا محکمے کی طرف سے جاری تازہ ترین حکم میں کہا گیا ہے کہ افسران اور عملے کو دفتروں اور کام کی جگہوں پر بھیر بھار سے بچنے کے لیے الگ الگ آخات کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا کنٹینمنٹ زون میں رہنے والے مرکزی حکومت کے سارے عملے کو بھی اس وقت تک دفتر آنے سے چھوڑ دی گئی ہے جب تک مطالقہ کنٹینمنٹ زون کو ختم نہیں کر دیا جاتا مازور افراد اور حاملہ خواتین کو بھی اس مہینے کی اکتیس تاریخ تک دفتر میں حاضری دینے سے مستثنہ خراب دیا گیا ہے جمعہ کے روز ڈی ایم کے کے صدر امکے اسٹالن نے پہلی مرتبہ تمناڈو کے وزیر آلہ کے عہدے کا حلف لیا ان کی حلف برداری کی تقریب چننہی کے راجبون میں منقض ہوئی گورنن بنو ریال پاروت نے اسٹالن اور ان کے کابینہ کے عزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا ام اے ان اے ڈی ایم کے کے عالی رہنما اوپنر سلیم کانگرس کے پیچی دنبرم ام ڈی ایم کے سربرا وائیکو اور عالی ریاستی عہدداروں بشمول اتحادی جماعتوں کے رہنماوں نے شرکت کی تقریب میں عالمی وبا کرونا ویرس کی ہدایت پر عمل کیا گیا سب ہی شرکہ نے ماس کا استعمال کیا ہندوستان میں کوویڈ نائنٹین کی خوفناک صورتحال ہم سب کے لیے انتباہ ہونی چاہیے اور اس کی گونج اس خطے اور دنیا میں ویرس سے مطالق اموات ویرس میں بدلہ ہو اور سپلائی میں تاخیر کے معاملے علاقے اور دنیا میں تب تک سنائی دیں گے جب تک دنیا اس ملک کے لیے خدم نہیں اٹھائے گی اخوام مبتحدہ بچوں کی ایجنسی کے سربرا نے یہ بات کہی بیٹ کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر گلنگانا میں رات کے کرفیوں میں مزید ایک ہفتے کا اضافہ چار منار کے پاس عید اور شادیوں کی شاپنگ عوام کو احتیاطی اقدامات کرنے کی ضرورت وادیہ ہدا میں جماعت اسلامی اہن ہیدراباد کے کوویڈ آکسیجن تھرپی سنٹر کا وزید سبیتہ اندراریٹی کے ہاتھوں اختتام اور راجستان میں بھی لاکڈان اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر اردنیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ